اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک دو دن پہلے جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف کل پھر جو ایک محفوظ کیا گیا تھا عدالت میں فیصلہ اس میں دوبارہ جو انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو جو ہے تین بار پھانسی دی جائے اور ایک جنہیں یہ بھی کہا ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جو ہے ڈی چوک پر جو ہے لٹکایا جائے لیکن دوستو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں جنرل پرویز مشرف وہ آدمی ہے پاکستان کا وحد لیڈر ہے جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے جی ہاں دوستو اس نے تین عظیم جنگیں لڑی ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جب اس کی حکومت تھی تو اس حکومت میں جو ہے اس نے بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی ہے اس کی حکومت میں آپ نے دیکھے بہت سرے پاکستان میں ا ایسے ایسے کام بھی ہوئے جو آج تک کوئی بھی نہیں کار سکا تھا اس دوران پاکستان میں کوئی بھی مہنگائی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا کچھ ایسے لیڈر بعد میں شامل ہوئے تھے جنہوں نے جو ہے پرویز مشرف کو جو ہے خراب کیا ہے یہ چودری برادر ہو گئے اور بھی بہت سرے ایسے تھے لیکن دوستو ابھی اس کے پیچھے کس کی سازش ہے اس میں جو ہے فوج میں جو ہے بہت ہی شدید غصہ دیکھا گیا ہے ابھی دوستو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن عدالتوں نے یہی کہا ہے بہت ہی سخت وارننگ دی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو جو ہے دبائی سے لاکر جو ہے ڈی چوک میں یا اس کو تین پار جو ہے فانسی دی جائے دوستو اس کا ویڈیو کو آپ کو نیچے لنک بھی دیا جائے گا آپ وہاں پر جا کر مکمل جو ہے ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا بیان جاری ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی مختلف جو ہے بتاتا چلوں یہاں پر جنرل پرویز مشرف کے لیے آپ کیا کہنا چ چاہتے ہیں اپنی رائے کا نیچے اظہار کریں کمنٹس بکس میں کمنٹس کریں تو دوستو اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ